بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوکرین اور رشیہ کے حوالے سے نئی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ حاضر ہیں ایک جانب تو رشیہ کے ایڈوانسز اس جنگ کو لے کر اور اس پورے کے پورے تنازے میں آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور روس اس جنگ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر اپر ہینڈ حاصل کر لے اور یہ اس وقت نظر بھی آ رہا ہے کہ اس پوری کی پوری جنگ سے اب دنیا کی اپنے آپ کو سپر پاور کلانے والی طاقتیں کانپ اٹھی ہیں اور وہ آپشنز جو کہ رشیہ ایکسرسائز کر سکتا ہے ان آپشنز کو سوچ سوچ کر عالمی طاقتوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا پھر جیسے آج کل پاکستان کے اندر ایک نئی ٹرم موجود ہے اور کافی مقبول ہے تو امریکہ نیٹو اور جرمنی کے حوالے سے کچھ بڑی اپ ڈیٹس ہیں کہ کس طرح سے ان کی کافیں ٹانگ رہی ہیں لیکن اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر کیف کی طرف روس کا ایک بہت بڑا کافلہ جو جا رہا تھا جو کہ چالیس میل پر محیط تھا یہ دارالحکومت کیف سے دس کلومیٹر دور تھا شروع میں پچاس کلومیٹر دور تھا روس اسے آہستہ آہستہ آگے کی طرف لے جاتا رہا اور چار سے پانچ دن تو اس کافلے کو وہیں روکا گیا لیکن اب اس پوری صورتحال کے اندر اس کافلے کے حوالے سے جو نئی سیٹلائٹ ایمیجز سامنے آئی ہیں انہوں نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تنازیہ یہ جنگ روس کی جانب سے چند دنوں کی مہمان ہو اور اس میں رشیہ پورے یوکرین پر اور بالخصوص دارالحکومت کے اوپر اپنے جھنڈے لہرا دے جبکہ یوکرین کے اوپر آٹھ سو سے زائد مزائل داغے جانے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹس ہیں جبکہ ابھی تک کی تمام تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں تاکہ آپ مکمل احوال سے آگاہ ہو سکیں تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں ناظرین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت روس کی اس جنگ کے اندر ایک ملک جو مکمل طور پر اس کا الائی ہے وہ ملک ہے بیلاروس کل بیلاروس کے اوپر ایک اٹیک ہوا بیلاروس کی تیریٹری کے اندر یوکرین سے حملہ ہوا ہے اس کے فوری بعد اب بیلاروس کے پاس یہ جواز ہے کہ وہ اپنے دوست رشیہ کے لیے اس جنگ میں اپنے ٹروپس بھی اتار دے پہلے تو صرف زمین استعمال ہو رہی تھی لیکن یوکرین نے اس پر یوٹرن لیا اور یوکرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ تو رشیہ نے خود اپنے اتحادی پر حملہ کیا ہے اور یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے بیلاروس کو جواز فرام کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس جنگ کے اندر کود پڑے جبکہ اس پوری کی پوری صورتحال میں بیلاروس کے حوالے سے یوکرین نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ رشیہ سے تو ہم لڑی رہے ہیں لیکن اگر بیلاروس نے مداخلت کی تو ہم ان سے بھی بھرپور جنگ لڑیں گے ان کا ایک فوجی بھی آگے بڑھا تو ہم ان پر جنگ مسلط کر دیں گے ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے اندر روس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور روس نے اپنے اتحادی بیلاروس کو موڈرن ترین ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے جبکہ پوری کی پوری صورتحال کے اندر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ یورپی یونین وغیرہ سے عام لوگ انٹر ہو رہے ہیں یوکرین میں اور یہ یوکرین کی انٹرنیشنل بٹالین کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کے حوالے سے ولادی میر جلینکسی نے دنیا بھر سے اپیل کی اور ایک لاکھ یوکرین کا آور سیز واپس آیا سولہ ہزار کا پہلا بیچ آیا جس نے پولینڈ کے ذریعے یوکرین کے اندر پرواز بھری اور اس کے اندر انڈیا میکسیکو اور امریکہ وغیرہ کے لوگ تھے جن کو ان کی اپنی گورنمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل تھی جبکہ روس کی جانب سے ایٹمی جنگ اور تھرڈ ورڈ وارڈ کی دھمکی دی گئی تو اس پر امریکہ بہادر نے پلٹا کھایا ہے اور کہا ہے کہ وہ لوگ جو یوکرین کے اندر لڑائی کے لیے جا رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کو وہاں پر قید کیا جا سکتا ہے قتل کیا جا سکتا ہے اس لیے امریکی خبردار رہیں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے ایک جانب امریکہ نے تیرہ بلینڈ ڈالر کی ایڈ منظور کی ہے جو بائیڈن نے اس پر دس خط بھی کر دی ہیں جبکہ ایک جانب وہ جنگ سے پلٹا بھی کھا چکا ہے ایک اور خبر یہ ہے کہ روس کا وہ کافلہ جس نے کیپ کے باہر پڑھاؤ ڈالا ہوا تھا اس نے سٹرائیکنگ پوزیشن لی ہے یورو نیوز کے مطابق مغربی یوکرائن پر روس نے بھاری میزائلوں سے دھاوا بولا ہے عام شہریوں کے مطابق اس قدر میزائل فائر کیے گئے ہیں کہ جیسے شہابیے گر رہے ہوں وہاں پر اس وقت بھاری تعداد میں ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں مگر ابھی تک کنفرم ہلاکتوں کی تصدیق نہیں کی گئی خبرسائے جنسی اے پی کے مطابق یوکرینی حکام نے جنوبی بندرگاہ کے شہر ماریو پول اور مشرقی شہر خارکیف میں سنگین انسانی حالات کی اطلاع دی ہے ایک سیٹلائٹ ایمیجنگ کمپنی میکسکار کے مطابق ایک روسی کافلا کیف کے قریب پہنچا ہے جس نے یوکرین پر نئے حملوں کا اندیا دیا ہے دوسری جانب روس کی یوکرین کے شمال مشرق سے دارالحکومت تک جنگی پیشرفت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مسلسل بمباری اور فائرنگ کے سبب کچھ علاقوں میں شہری اپنے پیاروں کی میتوں کی تدفین سے بھی کاسر ہیں روس کی جانب سے شام اور چیچنیا میں کی گئی ماضی کی کاروائیوں میں بھی یہی حکمت حملی اپنائی گئی تھی کہ مسلح مضاہمت کو مسلسل فضائی حملوں اور گولہ باری سے کچل دیا جائے اس قسم کے حملوں نے شمالی سائلی شہر ماریو پول کا رابطہ ملک سے منکتے کر دیا ہے اور اگر جنگ جاری رہی تو کیپ اور یوکرین کے دیگر حصوں کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یوکرینی حکام نے روسی فورسز پر الزام آید کیا ہے کہ انہیں نے یوکرین کے جنوبی شہر ملیو پول کے میئر کو اغوا کر لیا ہے یہ شہر اب روسی فوج کے قبضے میں ہے یوکرینی وزارت داخلہ کے مشیر کا کہنا ہے کہ ملتیو پول کے کرائسز مرکز میں دس سپاہی داخل ہوئے جنہوں نے میئر کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں یوکرینی صدر ولادی میر زیلینکسی نے اغوا کی مضمت کرتے ہوئے انہیں ایک بہادر میئر قرار دیا جو ثابت قدمی سے یوکرین کا دفاع کر رہے ہیں دوسری جانب صدر بائیڈن نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے روس کو سب سے پسندیدہ قوم کے درجے سے ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد روسی حکومت کو یوکرین پر حملے کی سزا دینا ہے انہوں نے کہا کہ اس عمل سے حملہ آبنوں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے یہ دہشتگردی کے ایک نئے مرحلے میں چلے گئے ہیں جس میں وہ یوکرین کے اصل مقامی نمائندوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب روسی حملوں سے امواد کی تعداد بتاتے ہوئے میروپول کے میئر آفیس کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ ایام کے دوران امواد کی تعداد ایک ہزار پانچ سو سے تجاوز کر چکی ہے مسلسل فائرنگ کے سبب میتوں کی تدفین میں رکاوٹ کا سامنا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ متعدد میتوں کی اب تک تدفین نہیں کی گئی اس کے علاوہ روس کے پڑوسی ملک پر حملوں کے آغاز سے اب تک تقریباً پچیس لاکھ افراد ہجرت کر کے پڑوسی ملک میں جا چکے ہیں اس تمام صورتحال میں امریکی صدر جو بائیڈا نے کہا ہے کہ نیٹو اور روس کے درمیان برائے راست جھڑب تیسری عالمی جنگ بنے گی اور نیٹو ممالک کے ایک ایک انچ کا بھرپور طاقت سے دفاع کیا جائے گا سات ممالک یعنی کینیڈا امریکہ فرانس اٹلی جاپان برطانیہ کے گروپ جی سیون نے اہم مصنوعات کے لیے روس کو حاصل سب سے زیادہ پسندیدہ ملک کا درجہ بھی ختم کرنے پر اتفاق کیا ہے جو بائیڈا نے کہا کہ نیٹو اور روس کے درمیان برائے راست جھڑب تیسری جنگ عظیم کے مترادف ہوگی جسے ہمیں ہر صورت روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاہم جو بائیڈا نے کہا کہ انہوں نے بارہ ہزار فوجیوں کو روس سے منسلک سرحدوں پر بھیج دیا ہے انہوں نے یکرین میں تیسری عالمی جنگ نہ لڑنے پر زور دیا لیکن ایک واضح پیغام بھیجنے کا عظم کیا کہ ہم نیٹو کے علاقے کے ہر انچ کا دفاع کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم یکرین میں روس کے خلاف نہیں لڑیں گے لیکن نیٹو اور روس کے درمیان برائے راست تصادم سے تیسری عالمی جنگ ہوگی اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے